ہلو دوستو ویلکم ٹو پی فر پلانٹس یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے جو پودا لایا ہوں وہ پودا اس کے جو پھال کہلیں اس کا جو پھال ہے اس سے تو آپ لوگ بہت خوبی واقف ہوں گے اور آپ کوئی بھی سالان مناتے ہوں یا کوئی بہت سی جو ٹرنکس ہوتی ہیں جو شربت وغیرہ ہوتی ہیں وہ اس کے بغیرہ آپ کہہ لیں گے دھوری ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس نے نیو جو ہے اس کی گروتھ ہے نیو اس کی شاخیں چھوٹی چھوٹی اس پر ہو رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو جی دوستو یہ لیمو کا پودا ہے لیمن کا پودا جسے لیمن یہاں لیمو بھی کہتے ہیں اور نیبو بھی کہتے ہیں تو یہ اس کا پودا ہے آپ اسے اپنے گھر میں گروہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی جو نیو شاخیں ہیں وہ اس پر لگی ہوئی ہیں تو میں نے اسے اپنے گھر میں لگایا تھا بیسیکلی ایک جگہ سے اکار کے دوسری جگہ پر اسے لگایا تو وہاں پر یہ لگ گیا ہے اور جو اس کی نیو شاخیں ہیں وہ آپ کو دکھائی دے رہی ہیں تو یہ جو ہیں اس کی پرانی شاخیں ہیں اور اس کے پتے جو ہیں پیلے ہو چکے ہیں جبکہ جو نیچے میں نے آپ کو دکھایا ہے وہ اس کی نیو شاخیں ہیں اور اس کے نیو پتے وغیرہ لگ رہے ہیں تو یہ اس بات کی گوائی دے رہا ہے کہ یہ اب اس زمین میں مکمل طور پر لگ چکا ہے تو جی دوستو یہ لیمو کب ہوتا ہے اور لیمو بھی کون سا جو چائنہ لیمن ہوتا ہے چائنہ لیمو ہوتا ہے وہ والا جو کہ بارہ مہینے پھال لگتا ہے جس پر تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایورگرین لیمو ہے تو یہ آپ دیکھ لیں کہ جو اس کے پتے ہیں وہ دھول مٹی وغیرہ سے وغیرہ اس پر لگی ہوئی ہے اس کے پتوں پر جبکہ جو اس کے نیو پتے ہیں وہ بھی آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں وہ پانی کے ٹھہراؤ کی وجہ سے وہ بھی اس وقت میلے ہوئے پڑے ہیں تو یہ امید ہے کہ یہ ایک دو مہینے تک یہ بہت بڑا پودا بن جائے گا اور اس کے بعد اس پر لیمو بھی لگنا شروع ہو جائیں گے مطلب اس پر جو پھول ہیں وہ لگنا سٹارٹ ہو جائیں گے یہ دیکھیں ابھی بھی اس پر پانی ٹھہرا ہوا ہے تو بیسیکلی میں نے کیا کیا میں نے اس پانی زیادہ دیا جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کی نیو شاخیں ہیں وہ آپ کو دکھائی دی رہی ہیں شاید میں نے پہلے اس کی ویڈیو بنائی ہے تب یہ اس کی جو نیو شاخیں تھیں وہ اس پر نہیں لگی ہوئی تھی تو آپ بھی اسے اپنے گھار میں اپنے گملوں میں اپنے گارڈن میں ایڈ کر سکتے ہیں امید ہے میرے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل پی فار پلانٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی